اے آر وائی نیوز کے سینئر انکر پرسن مباشر لکمان نے بھارتی فلموں کے خلاف درخواست میں موقع اختیار کیا ہے کہ مختلف ادارے جالی دستاویزات پر بھارتی فلموں کی نمائش کر رہے ہیں سینسر بورڈ بھی ایسے معاملات میں لاپروہی کا مظاہرہ کر رہا ہے درخواست میں عدالت سے استعداد کی گئی ہے کہ سینسر بورڈ کو نئی بھارتی فلموں کی نمائش سے روکا جائے مجبوراً مباشر لکمان صاحب نے ایک بہت بارا سٹیپ اٹھایا ہے پاکستانی معاشرے کے مفاد میں کہ انہوں نے رٹ کیا ہے ہائی کورٹ میں دائر ایک درخواست دی ہے اس میں یہ انہوں نے موقع افتیار کیا ہے کہ انڈین فلم جو سمگل ہو کے آ رہی ہیں جو کہ ڈریکٹلی کونگنیزیبل ہے انڈر سیکشن 155 آف کسٹمز ایکٹ جس کی سزار چودہ سال ہے اس کے علاوہ جو سنسر بورڈ ہے وہ جیلی سیٹیفکیٹس کے اوپر ان کو سنسر سیٹیفکیٹ بھی دے رہا ہے رشوت وصول کر کے اور تیسرا انہوں نے پریئر کی ہے انٹیریر منسٹر آف پاکستان سے کہ جو آپ نے ٹیرریسٹ کاؤنسل بنائی ہے اس کے قوانین کو شارعہ جکچہ کی ہے یہ اس کے پرویو میں بھی آتی ہے تو میر آئی کورٹ سے صدا یہ کی ہے مباشر لکمان صاحب نے کہ تینوں قوانین کے تحت انڈین فلمز کو نمبر ون بین کیا جائے نمبر دو کسٹم آثارٹیز کو مترک کیا جائے کہ وہ فردر کوئی انڈین فلمز ویدن پاکستان نہ آنے دی جائے اور ڈریک انڈین فلمز جو یہاں پہ فہاشی پھلا رہی ہیں پاکستان کے معاشرے میں دہشتگردی پھلا رہی ہیں ان کو روکنے کے لیے دہشتگردی کانسل کو ایکٹیویٹ کیا جائے مباشر لکمان نے درخواست میں عدالت سے درخواست کی ہے پاکستان میں بھارتی فلموں کی غیر قانونی نمائش پر پابندی لگائی جائے اور حکم دیا جائے کہ وزارت داخلہ خلاف ورزی پر متعلقہ اداروں کے خلاف مقدمات درج کرائے